اور جبریل کی پرواز کیا ہے جبریل کی پرواز کیا ہے میرے آقا نے پوچھا جبریل تمہاری رفتار کیا ہے ارزکیہ آقا میری رفتار کا اندازہ اب اس بات سے لگائیں کہ میں چار مرتبہ زمین پر آیا ہوں لیکن کتنی جلدی آیا وہاں پندازہ کریں جس وقت پہلی مرتبہ اللہ اکبر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا جا رہا تھا ادھر نمرودیوں نے ابراہیم کو آگ میں پھیکا آگ کے علاوے میں پھیکا ابراہیم بھی زمین پر علاوہ بھی زمین پر میں صدرہ پر تھا میرے اللہ نے کہا جبریل اس سے پہلے کہ میرا خلیل آگ میں جائے تو پہنچا اور اپنے پرو پر میرے خلیل کو لے لے ارزکر تیا آقا ابھی خلیل جو ہے وہ آگ میں پہنچے نہیں تھے کہ میں صدرہ سے خلیل سے پہلے زمین پر آ گیا تھا اور انہوں اپنے پرو پر لے لیا تھا دوسری مرتبہ جب حضرت اسماعیل کی گردن پر حضرت ابراہیم نے چھوڑی رکھی چلانا چاہتے تھے چھوڑی رکھ دی گئی چلانا چاہتے تھے رکھ کر چلانے میں دیر کتنی ہوتی ہے حضرت جبریل کہتے ہیں آقا میری رفتار کتنی ہے آپ اندازہ فرمائے کہ ادھر چھوڑی رکھ دی گئی چلنے والی ہے میں صدرہ پر ہوں اللہ نے کہا جنت جا دنبالا اور اس سے پہلے کہ اسماعیل کی گردن پر چھوڑی چلے دنبالے جا کر پیش کر دے عرض کرتے ہیں آقا میں صدرہ سے چلا جنت گیا دنبالایا اور اس سے پہلے میں پہنچ گیا کہ ابھی ابراہیم نے چھوڑی بھی نہ چلائی تھی یہ میری رفتار ہے جناب یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں نے آگ میں ڈال ان کے بھائیوں نے کوئے میں ڈالنا چاہا یوسف علیہ السلام کو انہوں نے کوئے میں چھوڑ دیا میرے اللہ نے کہا جبریل جا اس سے پہلے کہ میرا یوسف کوئے میں پہنچے اپنے پروں پر سنبھال لے کوئے کی منڈیر سے تہک میں نہ پہنچ سکے تو یوسف کہ میں وہاں پہنچ کر کے ان کو اپنے پر میں لے لیتا ہوں اور آقا چوتھی مرتبہ جب آپ کے دندان اہود میں شہید ہوئے تو آپ کا خون آپ کے رخصار سے نکلا اور زمین پر گرنے والا تھا رخصار سے نکل کر خون کے زمین پر گرنے میں کتنا وقت لگتا ہے جبریل کہتے ہیں آقا میں صدرہ پر تھا میرے اللہ نے کہا کہ اس سے پہلے کہ حبیب کا خون زمین پر گرے تو پہنچ کر کے اسے اپنے پروں پر سنبھال لے آقا آپ کا خون زمین پر گرنے سے پہلے میں نے آپ آپ زمین پر قدم رکھے اور آپ کے خون کو سنبھال لیا یہ جبریل کی پرواز کا عالم ہے